السلام علیکم سٹوڈرنس واریکم تو شفاس اکیڈمی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹویلو سنٹیکس بروڈ بائیوالجی کی نیو بک جو ہے اس کے فنکشنس آف کڈنی کے ٹاپک کو ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹس بھی رکھیں تاکہ فنکشنس آف کڈنی یا فرمیشن آف یورین اگر آتا ہے آپ لوگ کے بارڈ اگزامس میں تو آپ لوگ کو کس طرح سے اس کو ہنڈل کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں اس ٹاپک کو آرلی ریڈ کروں گے تاکہ امڈی کے پوائنٹ ویو سے بھی آپ لوگ کے کونسپس کلیر ہوں کڈنی آر ویری امپورڈن ہومیو سٹیٹک آرگن ہومیو سٹیٹک آرگن ہے کڈنی ہومیو سٹیٹک آرگن سمجھنے کے لیے ہومیو سٹیس کیا ہوتا ہے ہومیو سٹیس کا مطلب ہوتا ہے باڈی کو بیلنس رکھنا مطلب باڈی کو نہ جو ہے اس کے نارمل لیمیٹس میں رکھنا اگر ہمیں کسی باڈی کو بیلنس رکھنا ہے تو ہمیں اس کے تین چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا اس باڈی کے اندر سے جو زہر ہوگا یا ٹاکزک سبسلنس ہوں گے اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کروانے ہوں گے اس کے اندر جو وارٹر اور سولٹ کی اماؤنٹ ہے اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا اور تھرڈ جو ہے اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہوگا تو اس کو ہم ہومیو سٹیس کہتے ہیں اب یہ جو تینوں کام کرنے کے لیے جو آرگنس انوالب ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیٹک آرگنس ٹھیک ہے تو کڈنی بھی کیا ہے ایک قسم کی ہومیو سٹیٹک آرگن ہے ٹھیک ہے یہ فیلٹر آور بلڈ ایکسکریٹ ویسٹ ایکسٹر فیوڈ فرام آر باڈی یہ کیا کرتی ہے یہ ایکسکریٹ مطلب ویسٹ جو ویسٹ ہوتا ہے یہ زیادہ اماؤنٹ میں جو فیوڈ ہوتا ہے اس کو یورین کی شکل میں باڈی سے ریموف کروا دیتی ہے کڈنی آلسو ورک از ان اینڈوکرائن آرگن کڈنی کیا کرتی ہے انڈوکرائن آرگن کے طور پر کام کرتی ہے انڈوکرائن آرگن کیا ہوتا ہے وہ آرگن سے کچھ ہرمون سکریٹ آؤٹ کرواتے ہیں بلڈ میں اور پھر وہ ہرمون جو ہیں ایزا سگنل جو بلڈ میں ٹریول کر کے کسی ٹارگٹ آرگن پر جا کے افیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا کام پرفون کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان سکریٹ سم وائٹل ہرمون لائک رینین اور ایریتھرپوائٹین کتنی کیا کرتی ہے رینین اور ایریتھرپوائٹین کو سکریٹ کرتی ہے یہ اس کے دو ایمپورٹن ہرمون سے ٹھیک ہے رینین مینٹین دا بلڈ پریشر رینین کیا کرتا ہے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے جس طرح سے رینین جو ہے وہ کڈنی سے سکریٹ ہوگا بلڈ میں ٹریول کرے گا اور اس طرح سے بلڈ کے پریشر کو مینٹین رکھے گا جبکہ وائل ایریتھرپوائٹین اس انوالف ان ریڈ بلڈ سیلز پروڈکشن جبکہ ایریتھرپوائٹین جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز بنانے کا کام کرتا ہے اگر کسی پیشنٹ کا کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز اس کے لیبز میں جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کم آتے ہیں اگر کسی کے ریڈ بلڈ سیلز کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کڈنی بھی انوالف ہے تو آپ لوگوں کو پیدا چلے جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ایریتھرپوائٹین سکریٹ نہیں ہو رہا کڈنی پروڈیوز ان ایکٹیف فارم آف ویٹامین دی تھری کڈنی کیا کرتی ہے ویٹامین دی تھری پروڈیوز کرتی ہے ویٹامین دی تھری کا کام کیا ہوتا ہے کیلچیم اور فوسفورس کو ایبزورب کرنا جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں بھی کیا ہوتی ہیں سٹرونگ رہتی ہیں تو یہی لکھا ہے کڈنی کی وجہ سے ہماری کھون کے اندر ایسیڈیٹی اور بیسیسیٹی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے کس طرح سے مینٹین کرتی ہے کیا کرے گی یہ بائی کارپونیٹ سے ہوں گے دیکھیں دیکھا اب دیکھیں یہ سمجھ لیں آپ کے پاس یہ ٹیوب ہے جہاں پر فیلٹریٹ آ رہا ہے اور یہ آپ کی ٹیوب ہے بلیڈ کی تو یہاں پر کیا ہوگا بائی کارپونیٹس فرم دے یورین یورین سے جو ہے بائی کارپونیٹس جائیں گے یورین سے یہ سمجھ لیں یورین ہے یورین سے بائی کارپونیٹس جائیں گے ایچ پوائنٹر سے لکھا نہیں جاتا ایک تو ایچ سی او تھری یہ جو ہے وہ یورین سے کہاں پر جائیں گے بلیڈ میں جائیں گے بلیڈ میں جو ہے یہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے بلیڈ میں جو ہے بائی کارپونیٹس ٹوٹ جائیں گے اور پھر ایچ پلس آئین بن جائیں گے ایچ پلس آئین جو ہے وہ دوبارہ کہاں چلے جائیں گے ایچ پلس آئین جو ہے بلیڈ سے دوبارہ پہنچ جائیں گے یورین میں ٹھیک ہے کیا ہوگا بائیکاربونیٹس پہلے یورین سے بلڈ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر بلڈ میں ایس پلس آئین ٹوٹیں گے اور وہ یورین میں چلے جائیں گے اس طرح سے ہماری بلڈ جو ہے اس میں پی ایس مینٹین رہے گی ٹھیک ہے تو یہی لکھا ہے فرم دی یورین بیکٹو دی بلڈ پس سیکریشن ایس پلس آئین انٹو دی یورین کیڈنی ریگولیٹ دی واتر بیلنس بائی واتر بیلنس بائی پروڈیوسنگ ڈائیلیوٹ اور کنسنٹریٹیڈ یورین اور اس طرح سے ہماری باڈی میں ڈائیلیوٹ مطلب ڈائیلیوٹ کا مطلب سمجھ لیں وہ سولیوشن جس میں کوئی بھی سولیوشن سمجھ سکتے ہیں ڈائیلیوٹ کا سمپل مطلب ہوتا ہے جس میں آئینس یا سولیوٹ دوسری چیزوں کی مقدار کم ہو جبکہ پانی کی مقدار زیادہ ہو کنسنٹریٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ سولیوشن جس میں آئینس وغیرہ جو ہے وہ کم وارٹر کم ہو اور آئینس وغیرہ زیادہ ہو ٹھیک ہے اکورڈنگ ڈو دے ایکسٹرنل انوارمنٹ اور ایکسٹرنل انوارمنٹ کی دھرو کتنی جو ہے پانی کو بھی بیلنس رکھتی ہے کس طرح سے بیلنس رکھتی ہے جس طرح سے فر ایکزمبل سپوس گرمیاں ہیں ٹھیک ہے تو گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے ہم پانی زیادہ پیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سوائٹ کی شکل میں بھی ریلیز ہوتا ہے لیکن پھر بھی سوائٹ کی شکل میں ریلیز ہونے کے ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمارا یورین کیا ہوتا ہے کنسنٹریٹڈ جبکہ جو سردیاں آتی ہیں ٹھیکے تو سردیوں میں ہم پانی بھی کم پیتے ہیں پانی پانی کم پیتے ہیں لیکن وہ سوائٹ کی شکل میں نہیں ریلیز ہو پاتا ٹھیکے تو سوری مکس اپ ہو رہا ہے گرمیاں ہوتی ہیں جب ٹھیکے تو گرمیوں میں ہم پانی زیادہ پیتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں وہ سوائٹ میں بھی نکلتا ہے اور یورین بھی کیا ہوتی ہے ڈائلیوٹ ہوتی ہے جبکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے پانی ہم کم پیتے ہیں ٹھیک ہے تو پانی کم پیتے ہیں تو ہماری یورین کیا ہوتی ہے کنسنٹریٹیڈ ہوتی ہے The process of producing urines occur in three stages یہ تئی ہی stages میں ہماری یورین جو ہے وہ پرپیر ہوتی ہے گلومیرولر فلٹریشن سیلیکٹیو ری ایبزورپشن این تینوں سٹیجز میں ہمارے اندر یورین جو ہے وہ پرپیر ہوتی ہے اب جو ہے اس کا پہلا سٹیج ہے کلومیرولر فلٹریشن کلومیرولر فلٹریشن جو ہے یورین is the ultimate kidney product کدنی کا پروڈکٹ ہے کدنی سے ہی ریلیز ہوتا ہے بلڈ جب صاف ہوتا ہے تو اس کے بعد بلڈ صاف ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں جو excess بلڈ میں water ہوتا ہے آئینز ہوتے ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں فلٹریٹ جب وہ یورین نہیں بنا ہوتا تو اس وقت اس سے پہلے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلٹریٹ اب گلومیرولر فلٹریٹ کا مطلب کیا ہے جو گلومیرولر میں تیار ہوگا گلومیرولر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہوں یہ ہے گلومیرولر یہ ہے یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں جا رہا ہے اور بیچ میں جو ہے یہ گچھا بنا رہا ہے اس کو ہم گلومیرولر کے گچھے کو ہی گلومیرولر کے گچھے کہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فلٹریشن ہوگی یورین کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے this process is initiated in glomerulus when blood is filtered out under hydrostatic pressure اور یہ اس میں جو ہے وہ filtration کس طرح سے ہوتی ہے hydrostatic pressure کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب جب خون جو ہے اس ویزلز میں سے گزارتا ہے اتنی تیزی سے گزارتا ہے اس کے اندر ایک pressure generate ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے small molecules جو ہوتے ہیں small molecules جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ pressure کی وجہ سے جو ہے glomerular filtrate بن جاتے ہیں مطلب اس خون میں سے نکل جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ خون میں سے آئیں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں pores ہیں ٹھیک ہے pores ہونے کی وجہ سے جب یہ تیزی سے یہاں سے آئیں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے molecules جو ہوں گے وہ یہاں پر باہر نکلنا اس خون کی نالیوں میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر جو جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو ہم کہیں گے glomerular filtrate ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے glomerular filtrate اب لکھا ہوا ہے اس کو ہم دوسرا نام کیا کہتے ہیں ultra filtration بھی کہتے ہیں filtrate primarily include اب اس filtrate میں کیا کیا ہوتا ہے nitrogenous waste ہوتا ہے water ہوتا ہے electrolytes ہوتے ہیں some amino acids amino acids ہوتے ہیں bicarbonates ہوتے ہیں nitrogenous waste میں urea ہوتا ہے uric acid ہوتا ہے cratinine ہوتا ہے یہ سب جو ہیں جو اس filtrate ہوتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں مطلب یہ سب جو ہیں ویزرز میں سے گزر کر سائٹ پر جامع ہونا شروع ہوتے ہیں اس کو glomerular filtrate کہتے ہیں glomerular filtrate اور ایک گھنٹے میں کتنا جو ہے وہ filtrate تیار ہوگا مطلب کتنا جو ہے خون صاف ہوگا ٹھیک ہے اس ڈائیکلی پروپورشنل ٹو دا ہائیروسٹریٹک پریشر یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس پریشر پر کی خون کتنی تیزی سے آ رہا ہے ٹھیک ہے کتنی تیزی سے دیواروں سے تقرا رہا ہے اور سپورٹس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے سے مولیکوس باہر جا رہے ہیں this process is increase due to difference in diameter of both efferent and efferent آرٹریول یہ کیسے ہوتا ہے یہ ڈائی میٹر کی چینج کی وجہ سے یہ پریشر جنریٹ ہوتا ہے میں دیکھاتے ہوں آپ کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ جو ہے اس کا ڈائی میٹر اس کی چوڑائی زیادہ ہے لیکن ایفرین آرٹریول جہاں سے یہ باہر نکل رہی ہیں اس کا ڈائی میٹر چھوٹا ہے تب ہی یہ پریشر جو ہے جنریٹ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے فیلٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کڈنی ریسیب 180 لیٹر بلٹ کڈنی جو ہے 180 لیٹر پانی کھون جو ہے وہ ریسیب کرتی ہے 24 گھنٹوں کے دوران ٹھیک ہے لیکن اس میں سے یورین کتنا تیار ہوتا ہے 2.5 لیٹرز یورین جو ہے نورمل کلائی میٹک میں نہ بہت سردی کی بات کریں نہ گرمی کی بہت زیادہ اس میں یہ تیار ہوتا ہے لومیرولر فیلٹریٹ ذریعریجات ہم کم پانی پی رہے ہیں یہ کھون کم ساف ہوتا کیونکہ ثمرت فیلٹری چھے لوگاں پانی強ے دے خون میں فیوٹ زیادہ ہوگا اور زیادہ تیسی سکتا ہے گا تو فیلٹریٹ بھی زیادہ تیار ہوگا دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اس چارٹ میں کریٹنین بہت امپورٹن ہے کریٹنین آپ یاد رکھتے ہیں کریٹنین کبھی بھی بلڈ میں جو ہے زیادہ امانٹ بھی نہیں پایا جاتا لیکن جو کڈنی فیلیر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کریٹنین کا لیول بہت ہائے ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا جو جو ان کی کڈنی ہے وہ خراب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ سٹیج ہے ہمارا سیلیکٹیو ری ایبزورپشن ٹھیک ہے سیلیکٹیو ری ایبزورپشن کیا ہے مطلب اس میں سے کچھ امانٹ میں جو ہیں اس فیلٹریٹ میں سے اب مزید جو ہے فیلٹریٹ اسی فیلٹریٹ میں سے جو ہم نے اوپر گلومیلولس میں سے آ رہا ہے یہ جو فیلٹریٹ اس میں سے مزید کچھ چیزیں ایبزورپ ہوں گی اور دوبارہ کہاں جائیں گی بلڈ میں سمجھ میں آئی بات پہلے ہم نے بلڈ میں سے یہی فیلٹریٹ تیار ہوا تھا لیکن اب دوبارہ اس فیلٹریٹ میں سے دوبارہ چیزیں بلڈ میں جائیں گی جو جو ہے نا بہت زیادہ تھی جو اس میں سے چلی گئی تھی لیکن بلڈ میں ابھی بھی اس کی نید ہے the composition of glomerular filtrate in the urine is different کیونکہ composition اگر ہم دیکھیں تو glomerular filtrate کہ جو اس خون کی نالیوں کے گچھ میں سے جو filtrate تیار ہو رہا تھا اور at the end the urine ہے ان دونوں میں جو چیزیں ہیں وہ different ہیں اس کا مطلب جو reabsorption یا پھر جو ہے selective reabsorption یا پھر tubular secretion ان سب کا بھی عمل دکھل ہے that the fluid content become changed while passing through the renal tubule یہ جو کہاں سے گزرتی ہیں proximal conglomerated tube loop of hand lay اور distal conglomerated tube میں یہ سب کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے سمجھ لیں آپ یہ آپ کا glomerulus ہے یہ آپ کا womens capsule ہے یہ آپ کا جو ہے tubule ہے یہ proximal conglomerated tube ہے یہ loop of hand lay اور یہ distal conglomerated tube ہے selective reabsorption کہاں ہوگی proximal conglomerated tube کے اندر ٹھیک ہے اب جو ہے for example glucose if present in filtrate glucose جو ہے وہ filtrate میں مطلب یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر glomerulus ہے اس میں glucose جو ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے پلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے لیکن but absent in urine لیکن urine میں کیا ہوتا ہے لیکن جبکہ یہاں پر جو urine prepare ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے glucose نہیں ہوتا نیگیٹیو ٹھیک ہے the amount of urea and uric acid present more in urine than the filtrate اب کہہ رہے ہیں کہ جو uric acid اور urea ہے ٹھیک ہے جو uric acid اور urea ہے وہ urine میں تو زیادہ ہوتا ہے لیکن filtrate میں تو بہت کم ہوتا ہے اس کا مطلب کہ کچھ چیزیں اب واپس بھی آئیں گی یہاں سے جو ہے بہت سارے چیزیں جب نکل گئی تھی blood میں سے ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ blood میں بھی جائیں گی اور پھر یہاں پر جو ہے کچھ واپس blood میں بھی آئیں گی تین طرح کے ہوں گے پہلے یہاں سے filtrate تیار ہوا یہاں پر آیا ٹھیک ہے اور یہاں سے دوبارہ کہاں جائے گی کچھ چیزیں blood میں واپس چلی جائیں گی ٹھیک ہے جن کی blood کو need ہوگی اب پھر یہاں سے گزرے گا filtrate پھر یہاں سے گزرے گا پھر کلیکٹنگ ڈکٹ میں کیا ہوگا کلیکٹنگ ڈکٹ میں کیا ہوگا 對 radically se preparation blood جو ہے جو ہے کچھ چیزیں واپس جو ہے وہ filtrate میں بھیجے گا صحیحemb اب دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں یہ چینجز آپ کو میں نے بتا دی یوریک ایسر یورین میں زیادہ کیوں ہوتا ہے اور جو گلوکوز ہے اور یورین میں کیوں نہیں ہوتا اور فیلٹریٹ میں ہوتا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ سارے چیزیں ری ایب سوپشن اور تیبیلر سکریشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں سیلیکٹیو ری ایب سوپشن پر سیٹن مولیکیول آفٹر بین فیلٹر آؤٹ پیلاری اللہ مولیکیور میں میں سے lazیدے سے самого سوپشن اس مولیکوں زیادہ سے فیلٹر آؤbracht فٹ Cathedral میں پر فیلٹر خدا جائے ہو جاتے ہیں پریر آؤٹ Next factor اس بہر خڑی ری ایسر یورین یورین درہ کافرکان گورو convers پس پر پیشن افیشن جب اس پیشنگ ری ایسرajo ocup بہت زیادہ پانی ایبزورب ہو گیا تھا ٹھیک ہے پانی آسانی سے جو ہے اس فیلٹریٹ میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب بلڈ کو تو پانی کی ضرورت ہے تو وہ دوبارہ کہاں جائے گا وہ دوبارہ پانی بلڈ میں واپس چلا جائے گا موسٹ آف تی سیلٹیو ری ایبزوربشن جو زیادہ تر سیلٹیو ری ایبزوربشن ڈیک پلیس این پروکزیمال پروکزیمال کونیلیٹی ٹیوب میں جو ری ایبزوربشن ہوتی ہے جو چیزیں دوبارہ بلڈ میں جاتی ہیں وہ ہوتا ہے واتر سوڈیم پوتیشیم کلورین 50% سوڈیم اگنیشیم فوسفورس اور ہنڈر پرسنگلوکوز واپس بلڈ میں چلا جاتا ہے وائٹیمنز اور آرگینک سبسٹینس بھی ہوتے ہیں جو پروکزیمال کونیلیٹی ٹیوب سے واپس بلڈ میں چلے جاتے ہیں واتر اس ایبزورب پیسیب لی پانی جو ہے وہ پیسیب لی ٹرانسفر ہوتا ہے مطلب کوئی اینرڈی نہیں لگانی پڑتی لیکن گلوکوز اور سوڈیم وائل گلوکوز اور سوڈیم جو ہے وہ ایبزورب ہوتے ہیں ایکٹیب لی مطلب ان کو اینرڈی لگانی پڑتی ہے ایکٹیب لی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹی بھی یوز ہوگا پیسیب لی مطلب کوئی اینرڈی کوئی خرس نہیں کرنا پڑے گا سوڈیم ڈریک دھا آدھر نیگیٹیو چارز آئین سوڈیم جب جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایٹی پی کی مدد سے جب بلڈ میں بیجتے ہیں تو وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور پھر جتنے بھی نیگیٹیو ہوتے ہیں فیلٹریٹ میں وہ سارے کے سارے پوزیٹیو کی وجہ سے کھینچتے ہیں پوزیٹیو کھینچتا ہے اور وہ بھی نیگیٹیو والے بھی دوبارہ بلڈ میں چلے جاتے ہیں بغیر کوئی اینرڈی خرس کیے ہارمون ایلڈو سٹیرون سٹیرون فیسلیٹیٹ سوڈیم ایبزورپشن ایلڈو سٹیرون سوڈیم کو ایبزورپ کرواتا ہے ایڈی ایچ انٹی ڈیایوریٹک ہارمون جو ہے وہ وارٹر کو ایبزورپ کرواتا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹیو ری ایبزورپشن ہماری یہاں پر ختم ہوئی اب ہے ٹیبیلر سکریشن مطلب کہ ٹیوبز بھی کچھ سکریٹ کریں گی مطلب جو ہماری یہ یہ جو ہے ہمارا گلومیرولس یہ ہماری ٹیوب ٹھیک ہے تو اب ٹیوبز میں سے بھی مزید چیزیں دوبارہ کہاں جائیں گی بلڈ میں گلومیرولس میں کہاں آئی تھی گلومیرولس میں لکھون کی نالیوں سے فیلٹریٹ میں آئی تھی مطلب اس ٹیوب کے اندر آئی تھی اب ٹیوب سے کہاں جائیں گی بلڈ میں جائیں گی in this process certain substance move in the filtrate proximal conglutated and distal conglutated tube from blood plasma دبارہ ڈیٹ میں جا رہی ہیں this include waste that escape during ultrafiltration یہ وہ ہوتا ہے جو ultrafiltration میں escape ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے اور بلڈ میں موجود ہوتا ہے these substance конц ore Part 2 ایکٹیو لی جو یہ جو ہے نا بلیڈ میں جو مطلب کچھ ویسٹ رہ جاتا ہے وہ ایکٹیو لی وہ اس کو ہم ایٹی پی کے مدر سے وہ دوبارہ ٹیوب کے اندر بیجا جاتا ہے جس طرح سے یوریا ہے کریٹنین ہے اور ہائیروزن آئینز ہیں ٹھیک ہے پروٹیشم آئینز ہیں اور کچھ ہارمونز یا پھر ڈرگز ہیں ڈرگز کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم میڈیسن اکسر یوز کر رہا ہوتے ہیں تو وہ میڈیسن کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ ویسٹ وہ کیڈنی میں ریمویوف ہوتا ہے ہمارے پکڑا نہیں گیا guts ہے وہ واست میں ہوتا ہے وہی اس کا کывают میں ہوتا ہے اور ہمارے ہوتے ہیں تو اب وہ ٹیوبیلر سیکریشن کی طرف پکڑا عمل ہے اس کو جو ہے ہم ایبزورب کیا جائے گا مطلب ایکٹیب لی ایٹی بی کوئی مدد کر کے بلڈ میں سے وہ چاری چیزیں یوریا کریٹینین ہائیڈروجن یہ سب جو ہیں اور یہ ڈرگز وغیرہ یہ دوبارہ اس فلٹریٹ میں آئیں گے اور پھر یورین پرپیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹیوبیلر سیکریشن موسلی پرفارم بائی پروکزیمل کنگلیٹیو یہ کہاں ہوتا ہے یہ عمل زیادہ تر پی سی تی میں ہوتا پی سی تی کا ہے یہ پہلا والا ٹرن اور یہ دوسرے والا ٹرن کو ڈی سی تی کہتے ہیں but some of the potassium are also secret from ڈی سی تی لیکن کچھ potassium جو ہے وہ secret ہوتا ہے ڈی سی تی میں سے اور این کالیکٹنگ ڈکٹ اور کالیکٹنگ ڈکٹ میں سے بھی ہوتا ہے due to reciprocal change of sodium potassium ions کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب اور یہاں پر دیکھیں یہ hydrogen ions کی بات کی جا رہی ہے تو hydrogen ions میں نے پہلے پہ بتایا تھا functions of kidney میں کہ hydrogen ions کے urine میں آنے کی وجہ سے urine جو ہے وہ acidify ہو جاتی اور blood maintain رہتا ہے blood کی pH maintain رہتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس آتا ہے counter current mechanism counter current mechanism last ہے یہ کوئی urine کی preparation کر کے نہیں ہے یہ just ions کی maintenance کا ہوتا ہے ٹھیک ہے the counter current mechanism is biological process intended to allow maximum exchange of molecules زیادہ زیادہ ڈکٹ اور ڈکٹ اور اینس جو ہے وہ exchange ہو جائیں ٹھیک ہے ایک پر انرجی لگائیں اور باقی دوسری جو ہے اس کو خودی خودی کھینچتے جائیں تو اس کو ہم counter current mechanism کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی کہاں ہوتا ہے between two fluid دو fluid کی درمیان ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس blood اور filtrate ہے یہ دو fluid ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے gradient میں آپ کو بتاؤں گی which are moving in opposite direction جو ایک دوسری کے opposite ہوں گے this mechanism involves loop of handling یہ loop of handling میں ہوتا ہے loop of handling کیا ہے یہ u-shape tube جو ہوتی ہے نا جو نیفرون کے اندر اس کو loop of handling کہتے ہیں یہ loop of handling میں ہوتا ہے اور medula میڈیولا یہ سارا ریجن ہوتا ہے جہاں پر loop of handling موجود ہوتا ہے اندرونی portion جس کو loop of sorry میڈیولا کہتے ہیں اور کٹنی کے باہر کے portion کو ہم کہتے ہیں سمجھ لیں یہ میں کٹنی بنا دی تو کٹنی کا باہر کا portion جو ہم کہتے ہیں cortex مارکر سے لکھا نہیں چاہتا مجھ سے اور یہ جو اندر کے portion ہے جہاں پر loop of handling ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈیولا صحیح ہے یہ یہاں پر بھی یہ جو ہے ایکسچینج ہوتا ہے آئینز کا ان میڈیولا ریجن آف کڈنی ascending limb of loop of handling ascending کیا ہوتا ہے ascending کا مطلب اوپر کی طرف یہ جو ہے یہ اوپر کی طرف ٹیوب جا رہی ہے تو یہ ascending ہے اور اس permeable to sodium اور potassium یہ کس کے لئے ہوتی ہے permeable مطلب کس کو باہر جانے دیتی ہے filtrate میں سے یا پھر blood میں سے اندر آنے دیتی ہے تو یہ sodium کو اور potassium کے لئے permeable ہے جبکہ پانی کو یہ باہر نہیں جانے دے گئے the descending جبکہ descending کیا ہے یہ مطلب جو کیوب نیچے کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے تو یہ descending ہے اور یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ ascending ہے تو یہ descending limb of loop of handling جو permeable ہوتی ہے کس کے لئے water کے لئے یہاں پر پانی آ جا سکتا ہے باہر بھی آ سکتا ہے اور filtrate کے اندر بھی جا سکتا ہے permeability کا مطلب ہے وہ دروازہ سمجھ لیں جو permeable جو ہوگا مطلب وہ آ جا سکے گا اور جو non permeable یا impermeable ہوگا وہ نہیں آ جا سکے گا ascending limb cell have specialized ionic co-transporter protein ان کے پاس جو ascending limb ہے یہ والے limb اس کے پاس special ionic co-transporter ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ پوٹیشیم اور کلورین اور سوڈیم کو آنے جانے دیتے ہیں کتنوں کو آنے دیں گے ایک سوڈیم کو ایک پوٹیشیم کو اور دو کلورین کے آئین کو آنے جانے دیں گے ٹھیک ہے باہر کی طرف جانے دیں گے یہاں پر باہر جانے دیں گے میڈیولا کے اندر when these ions are actively reabsorbed جو ان کو انرجی لگا کر absorb کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈیولا میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور میڈیولا جو ہے وہ hypertonic ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ ions ہو جاتے ہیں this movement of ions is also facilitated by کس کی وجہ سے ہوتا ہے movement of ions یلڈو سیروڈ کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب فیٹ سے بنا ہوا ایک ہورمون ہے secret from the cortex region of adrenal glands جہاں کہاں سے secret ہوتا ہے adrenal glands جو آپ نے دیکھا کڈنی کے اوپر ایک کیٹ فیٹ کی بنیوئے کیٹ کیپ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں adrenal glands جو ہورمون secret کرواتی ہے movement of water molecules is facilitated by anti-diiuretic hormones جو پانی ہے وہ کس طرح سے move ہو پاتا ہے وہ anti-diiuretic hormones جو ہے وہ باہر کی طرف جا سکتا ہے میڈیولا کی طرف میڈیولا کی طرف جا سکتا ہے secret کہاں سے secret ہوتا ہے posterior پچوٹری گلینڈ سے پچوٹری گلینڈ کیا ہے وہ برین کے اندر ایک پارٹ ہے جو کہ سگنلز دیتے ہیں organs کو ہورمون secret کیا جائے اور جب ہورمون secret ہوتے ہیں تو پھر یہ جو water ہے وہ absorption اور اس کی movement ہو پاتی ہے another compound is increase the osmotic gradient یہ جو osmotic gradient جو generate ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میڈیولا میں sodium اور potassium جو ریلیس ہو رہے ہوتے ہیں اسی کو گریڈیان کیتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے it entered a medula from the collecting along with other ions help to reabsorb the water جو water کو absorb کرنے دیتے ہیں جس پروسس اس پروسس کو کہتے ہیں counter current multiplier now there is another counter current اس کے اندلاوہ ایک اور میکنیزم ہوتا ہے جو nephron loop of henley اور peritobular capillaries کے درمیان ہوتا ہے وہ capillaries جو loop of henley اس کے اوپر جو جو ہوگا یہ خون کنالیاں جو چڑی ہوئے ہوں گی اس کے اوپر اسی کو کہتے ہیں peritobular capillaries ویزار ایکٹا the loop of henley is surrounded by peritobular capillaries لگی ہوئی ہوتی ہیں خون کنالیاں ہوتی ہیں these capillaries are permeable to both water and ions یہ permeable مطلب آنے جانے آ جا سکتا ہے ان کے اندر water اور ions interstitium میں water is diffuse out water جو باہر جلا جاتا ہے solute اور جو دوسری چیزیں انسائی چلی جاتی ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا along side the descending limb descending limb میں چلی جاتی ہیں if this blood is carried away it is destroyed the medulla اگر یہ blood کا جو یہ system نہ ہو ٹھیک ہے تو medulla کی concentration وہ disrupt ہو جائے گی therefore to counteract this effect the peritobular capillaries alongside of ascending limb اور ascending limb کو بھی یہ جو ہے effect کرے گی release the extra solute which diffuse back to the medulla hence maintain the concentration gradient اور اس وجہ سے جو ascending limb پہ ہوگا اس کے opposite descending limb پہ ہوگا اس طرح سے کیا ہوگا یہ gradient balance رہے گا and making blood more dilute اور اس وجہ سے خون جو ہے dilute رہتا ہے سارا کسارا جو پانی ہے وہ تو ultrafiltration اور selective absorption میں سارا کسارا urine چلا جائے گا تو بلڈ میں water کیسے رہے گا تو بلڈ میں جو water ہے وہ counter current mechanism کی طرور جو آئینز آگے پیچھے میڈیولا کے اندر تو اس کا counter current mechanism کی طرور جو ہے وہ بلڈ ڈائیلیوٹ رہتا ہے اور اس کے اندر پانی کی مقدار رہتی ہے اس پروسس آف ایکسچینج گریڈین ان ویزاریکٹا یہ میں نے بتا دیا کہاں پر ہوتا ہے یہ لوپ آف ہینلے کے اوپر جو کیپلریز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں counter current exchange ساکریڈ ساکریڈ رہی ایبزورب پیلے سکریڈ ہوتا ہے پھر یہ ایبزورب ہوتا ہے جبکہ سولیوٹ کے اندر پہلے رہی ایبزورب ہوں گے اس کے بعد سکریڈ ہوں گے میڈیولا میں یہی لوہیں لکھی ہوئی ہے نورملی ڈالی بلڈ فلوہ ایس جو خون کی نالیا لوپ آف ہینلے پر چڑھی ہوئی اس میں سلوہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ تاکہ یہ الاؤ کر سکے تاکہ جو ڈیفیوز ہو سکے پانی اور آئینس جو ہے وہ آرام سے جو ہے آ جا سکے اگر یہ تیزی سے خون چلا جائے گا تو وہ ڈیفیوزن نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو ویڈیو سوری یہ دیکھ لیں آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گا یہ بہت ہی سمپل کر کے یہ ڈائیگرام بنائی گئی ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر کرسر کو دیکھیں یہاں پر گلومیرولس ہے ٹھیک ہے گلومیرولس میں کیا ہو رہا ہے گلومیرولس میں سوڈیم ہے اینیسیل ہے ایس پلس آئینس ہے یہ سارے جو ہیں یہ فیلٹریٹ میں تیار ہو رہے ہیں فیلٹریٹ میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ جو ہے سوڈ این اے سی ایل باہر جائے گا اس فیلٹریٹ سے ٹھیک ہے اور جو پویزن اور ڈرگ ہوں کے خون کے اندر وہ سارے اس فیلٹریٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے جو یلو کیوب ہے نا اس میں سارا سمجھ لیں جو بھی چیزیں جائیں گی اور پھر اینڈ میں وہ یورین بن جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ یورین بن گئی ہے ٹھیک ہے اور جو باہر جا رہی ہے وہ بلڈ میں جائیں گی پھر لپ آف ہینڈ لے کالیر لپ پہ پانی جو ہے وہ دوبارہ بلڈ میں جا تک ہے اور یہاں پر جو بلڈ میں اس اینڈینگ لیم میں اینے سی ایل جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو یہ دیستر گونی لیڈی ٹیوب ہے اس میں اینے سی ایل بلڈ میں جاتا ہے اور خون میں جو ایچائنس ہوتے ہیں جو پی ایچ کی وجہ سے آتے ہیں وہ دوبارہ فیلٹریٹ میں آتے ہیں پوٹیشیم بھی فیلٹریٹ میں آتا ہے پی ایچ منٹین رہتی ہے اور کلیکٹنگ ڈاکٹ میں نیسیل اور وارٹر مزید ابزورب ہوکے بلیڈ میں چاہتا ہے تاکہ بلیڈ ڈائیلیوٹ رہے اور پھر ایڈ ڈی اینڈ ہمارے پاس یورین پرپیئر ہو جاتی ہے اب جو ہے میں آپ لوگوں کو ویزا ریکٹا بھی دکھا دیتی ہوں یہ رہی دیکھیں یہ جو ہے یہ گلومیریلس ہے یہ بومنس کیپسول ہے یہ پروگزیمل کانویلیٹی ٹیوب ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ نادیاں جو چڑی ہوئی ہیں اسی کو ہم ویزا ریکٹا یا پھر پیریٹو بیلر کیپلریز کہتے ہیں دیکھیں یہ لپ آف ہینلے کے اوپر بھی چڑی ہوئی ہیں پروگزیمل کانویلیٹی ٹیوب اور ڈیسٹل دونوں کے اوپر چڑی ہوئی ہیں یہ پیریٹو بیلر کیپلریز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کانویرسلی ویزا ریکٹا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں کو نوڈز دکھا دیتی ہوں یہ رہے ہومیو سٹیس ٹیپریمنٹ فنکشن آف کڈنی اگر آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں کو یہ رہے فنکشن آف کڈنی اگر آ جائے ٹوپک پوشن تو یہ اس طرح سے لکھنا ہے پروسس آف یورین فرمیشن میں بہت ہی چھوٹا لکھا ہے تاکہ آپ لوگ یاد کر سکیں لیکن سارے امپورٹن پوائنٹ پوائنٹس ہیں اس کے اندارے یہ گلومیرلر فیلٹریشن سیلیکٹیو ری ایبزورپشن کا یہ پورا ٹیو بیلر سیکریشن اور ایڈ ڈی اینڈ کاؤنٹر کرنٹ ایکسچنج ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیتا کہ مجھے موٹیویشن ہو آپ لوگوں کے لئے مزید ویڈیوز بنانے کی ٹینکس فور ووچنگ